بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلے على رسول کریم و علیہ و صحبہ جمعین اماعباد مالیاتی فقہ کے دروس کا سلسل شروع ہے اور آج کا درس نمبر 28 ہے آج کے درس میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز بیچتا ہے لیکن اس کا قبضہ حاصل کیا وغیر چیز بیچتا ہے انگلیش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیل آف سم تنگز بیفور گیٹنگ ایٹس پزیشن یعنی قبضے سے پہلے کسی چیز کی خرید و فروخت اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام فقہ کرام اس بات میں متفق ہیں کہ خریدار کا جب تک کسی چیز پر قبضہ نہ ہو تو اس کو آگے بیچ نہیں سکتا البتہ بعض فقہ اس معاملے کو باطل وائٹ کہتے ہیں اور فقہ احناف کے نزدیک جو راجح قول ہے اس کے مطابق ایسا معاملہ باطل تو نہیں ہوتا البتہ فاسد یعنی ان ویلٹ ضرور ہوتا ہے شامیہ میں اس کی تفصیل دیکھے جا سکتی ہے اب یہ تو ایک فقہ اسطلاع کا فرق ہے باقی حکم کے حوالے سے تو یہی ہے کہ باطل سے بچنا جیسے کہ لازم اور ضروری ہے تو فاسد معاملے سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہوتی البتہ ایک چیز کو فقہہ نے اس حصول سے مستثنہ کیا ہے اور وہ ہے زمین یعنی صرف زمین اس کے اوپر تعمیرات اس حکم میں شامل نہیں ہے زمین ایسی چیز ہے جس کا فروخت کرنا قبضے سے پہلے بھی جائز ہے یہاں بھی وجہ وہی ہے کہ قبضے سے پہلے جو بیچنے کی ممانات آئی ہے شریعت میں تو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ غرر ہے انسرٹینٹی ہے کہ کسی چیز کا حصول مشکوک ہو اور زمین ایسی چیز نہیں ہے جس کا موجود ہونا مشکوک ہو یا بعد میں اس کا موجود رہنا مشکوک ہو یا سب چیزیں یقینی ہوتی ہیں تو زمین اس حصول سے مستثنہ ہے لہذا اگر کسی نے زمین خرید لی ہے اور قبضہ حاصل کرنے سے پہلے اس کو آگے فروخت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البت زمین کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں تو وہ قبضہ کے بغیر آگے بیچنا یہ جائز نہیں یہ فاسد ہیں اور اس سے بچنا ضروری ہے اب یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ قبضہ کیا چیز ہیں اور اس کی کیا قفیت ہے کیا تفصیل ہیں تو اس حوالے سے فقہ کے کتابوں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں اور بہت سارے مثالیں ملتی ہیں تقریباً سترہ اٹھارہ مختلف قسم کے مثالیں فقہانے ذکر کی ہیں کوئی خاص قفیت جو ہے یہ متعین نہیں ہے کہ ایک خاص قفیت ہر صورت میں ضروری ہو ہر آدمی اسی طرح کرے گا تو قبضہ ہوگا اور نہ نہیں ہوگا تو ایسی کوئی قفیت شریعت میں تین ہے احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی اس طرح کوئی قفیت تین ہے ایک روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر وزید تنہوں کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ایک چیز اگر خریداری کے مقام سے منتقل کی جائے تو اس منتقل کرنے کو قبضہ کہا گیا ہے اس روایت میں بعض روایت میں جیسے کہ حضرت عبداللہ ایک روایت منبول ہے اس میں یہ ہے کہ خریدی ہوئی چیز اگر نابطول والی چیز ہے اور نابطول کر کے اس کو حاصل کیا گیا تو یہ قبضہ ہے اور بعض روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اپنی رہائشگاہ میں جب تک چیز منتقل نہ ہو تو اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا تو یہ مختلف کے فیاد احادیث میں آئی ہے لہذا احادیث کی روح سے بھی کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے اور فقہی مثالوں کے حوالے سے بھی کوئی خاص صورت متعین نہیں ہو سکتی البتہ اتنی بات جو ہے وہ ضروری ہے کہ کم از کم دو چیزوں کا پائے جانا جو ہے یہ قبضے کے حصول کے لیے اور قبضے کے وجود میں آنے کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے وہ دو چیزیں اگر آ جائیں تو پھر اس کو قبضہ مانا جائے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیز خریدی گئی ہے وہ خریدار کے لیے اس طور پر میسر ہے کہ اگر وہ عملا اس چیز کو اپنی چاہت اور منشاہ کے مطابق منتقل کرنا چاہے استعمال کرنا چاہے تو اس طرح کرنے میں اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو نہ کوئی حصی رکاوٹ ہو فیزیکل بیریئر ہو اور نہیں کوئی لیگل بیریئر اور قانونی رکاوٹ ہو حصی رکاوٹ کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ایک بڑا گودام ہے مثلا اور اس میں سو دو سو بوریا پڑی ہوئی ہے اور بلکل آخر میں سے ایک دو بوریا جو ہے وہ گودام کا مالک کسی کو بیچتا ہے اور وہ خریدتا ہے تو خریدار کا قبضہ اس صورت میں نہیں پائے جاتا بلکہ وہ بوریا نکالنے پڑے گی اس کے سامنے رکھنی پڑے گی تب خریدار کا قبضہ ہوگا اب اس صورت کو ہم قبضہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ایک فیزیکل بیریئر موجود ہے ایک حصی رکاوٹ ہے کہ وہ بوریا آخر میں ہے دور ہے اس کے سامنے اور بوریا رکھی ہوئی ہے اس کو یہ ہٹا نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس یہ ایکسس نہیں یہ قانونی طور پر کہ وہ سامنے والے بوریا کو ہٹائے اور اپنے بوریا وہاں سے اٹھوالے تو یہ قانونی رکاوٹ بھی ایک لحاظ سے ہے اور حصی رکاوٹ تو ہے ہی تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس طور پر خریدار کو چیز مل رہی ہو میسر ہو کہ وہ اگر چاہے استعمال کرنا منتقل کرنا تو اس میں کوئی بھی حصی قانونی رکاوٹ دوسری چیز یہ ہے کہ عرف عام کی روح سے اس چیز کا جو زمان ہے جو رسک ہے وہ بھی خریدار کی طرف منتقل ہو جائے اگر یہ دونوں چیزیں پائے جائیں گی تو اس کو قبضہ کہا جائے گا اور یہ قبضے کی کم سے کم صورت ہے فقی حوالے سے اس کو قبض حکمی کہا جاتا ہے اس کو تخلیہ بھی کہا جاتا ہے آپ اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں یہ دو چیزیں جب پائے جائے گی تو کہا جائے گا کہ خریدار کا قبضہ آگیا ہے اور خریدار اب یہ چیز جو ہے آگے بیچ سکتا ہے اب اس میں مزید تفصیل عرف کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو قیفیت ہے کہ یہ چیز خریدار کو اس طرح مل رہی ہے کہ وہ استعمال کر سکتا ہے تو یہ مختلف چیزوں کے حوالے سے مختلف اس میں عرف ہو سکتا ہے مثلا مکان ہے تو مکان کا قبضہ یہی ہوگا کہ اس کی چابیہ خریدار کے حوالے کی جائے اور مکان اتنا قریب ہو کہ وہ جا کر اس کو کول سکے یہ اگر دور ہے تو اتنا وقت بیچ میں گزر چکے معقول وقت کے اگر یہ وہاں جانا چاہے اور مکان کولنا چاہے تو یہ جا سکے اتنا وقت اگر گزر گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ قبضہ مانا جائے گا اس طرح گاڑی ہے تو اس کی چابیہ دینا یہ تخلیہ کہلائے گا اس طریقے سے اگر زمین ہے تو اس کا تخلیہ اس طریقے سے ہوگا کہ ایک مناسب فاصلے سے اس کی حدود عربہ واضح کی جائے اور خریدار کو کہا جائے کہ یہ زمین آج سے آپ کی ہے اور آپ اس میں جو تصرف کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی اور قانونی رکاوٹ نہ ہو کوئی کتاب یا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے تو اس کا تخلیہ یہی ہوگا کہ وہ اٹھا کر خریدار کے قریب رکھ دی جائے اگر وہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکیں یہ جو تخلیہ ہے یہ عرف کے حوالے سے چیزوں کی حساب سے یہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن اتنی بات تو بہرحال ہر چیز میں ضروری ہے کہ یہ تخلیہ اور یہ جو قبض حکمی ہے کم سے کم درجہ جس کی دو شرطیں میں نے ذکر کی ہے یہ ہر چیز میں پائی جائے تو اس تخلیہ کے بعد اگر خریدار وہ چیز واقعاتاً اپنے استعمال میں لائے یا وہاں سے منتقل ہی کر دے تو اس کو پھر حقیقی قبضہ کہا جائے گا ایک چول پوزیشن اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو پھر کم از کم جو حکمی قبضہ ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن ہے وہ تو اس کا ہو گیا ہے البت اتنی بات یہاں ضروری ہے کہ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ رسک جو ہے وہ خریدار کی طرف منتقل ہو جائے تو اس کو قبضہ سمجھا جائے یہ کافی نہیں ہے صرف رسک کی منتقلی جو ہے زمان کی منتقلی یہ قبضہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی طرف ایکسس کا پائے جانا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے لہذا اگر صرف رسک کسی کی طرف منتقل مانی جائے رکھتا اس میں تصرف نہیں کر سکتا صرف رسک کی منتقلی کو فقی حوالے سے قبضہ نہیں کہا جائے گا اگرچہ عرف عام میں اس کو قبضہ مانا جائے سمجھا جائے تب بھی فقی حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے ہم ایک عام مثال لیتے ہیں کہ جو شیئر آدمی خریدتا ہے کسی کا اپنی شیئر جب وہ خریدتا ہے تو خریدتے ہی جو مارکیٹ کا عرف ہے نارم سے وہ یہی ہے کہ رسک خریدار کی طرف منتقل ہوتا ہے اور خریدار کا قبضہ خریدتے ہی مانا جاتا ہے لیکن فقی حوالے سے یہ قبضہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ شیئر اس کے ایکسس میں نہیں ہے یہ اگر منتقل کرنا چاہے کسی اور کو توئے نہیں کر سکتا جب تک سی ڈی سی میں اس کے نام منتقل نہیں ہوتے تو اس وقت تک اس کو تصرف کا اختیار حاصل نہیں ہوتا تو فقی حوالے سے صرف رسک کی منتقلی کافی نہیں ہوگی بلکہ سی ڈی سی میں اس کے نام منتقل ہونا یہ بھی ضروری ہوگا اس طریقے سے جو انٹرنیشنل تجارت ہے بین لفعہ میں تجارت اس میں اگر ایک شخص باہر ملک سے کوئی چیز منگاتا ہے تو جس ذریعے سے منگاتا ہے جس جہاز کے ذریعے منگاتا ہے تو شپنگ کے اخراجات اگر خریدار کے ہیں یا خریدار نے کسی کو وکیل بنایا ہے کہ آپ میرے لئے شپنگ کا انتظام کر کے میرا مار لوٹ کروا دے اور تعین بھی کر لے کہ فلان کمپنی کے جہازوں پر لوٹ کروا دے تو اگر خریدار خود اس طرح معاملہ کرے یا کسی کو وکیل بنا کر اس چیز کی منتقلی اور شپنگ کا انتظام کر لیں تو اس صورت میں جو شپنگ کمپنی ہے وہ خریدار کا وکیل شمار ہوگا اور وکیل ہونے کے نتیجے میں خریدار کا قبضہ اس پر آ جائے گا لیکن اگر شپنگ کے انتظامات بیچنے والے کی طرف سے ہو سیلر کی طرف سے ہو خریدار نے نہ کمپنی متعین کی ہے بیچنے والے کو وکیل بنایا ہے اپنی طرف سے کہ آپ میرے لئے کسی کمپنی سے جو ہے نہ میرے بہاب پر کسی کمپنی سے بات کر کے میرا مال لوٹ کروا دے اور ان کے جہازوں کے ذریعے سے مجھے بیچ دے ہیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا اور سارے انتظامات جو ہے وہ سیلر کرتا ہے تو اس صورت میں بھی بین اللہ خواہ میں عرف یہی ہے کہ رسک جو ہے وہ خریدار کی طرف منتقل سمجھا جاتا ہے اور خریدار کا قبضہ بھی مانا جاتا ہے لیکن فقی حوالے سے یہ قبضہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں قبضے کی جو قیفیت ہم نے ذکر کی ہے وہ نہیں پائے جاتے ہیں کیونکہ آدمی اس چیز میں نہ خود تصرف کر سکتا ہے نہ وکیل کے ذریعے کر سکتا ہے اور جس کے پاس وہ چیز موجود ہے وہ اس کا وکیل نہیں ہے بلکہ وہ بیچنے والے کا وکیل ہے تو یہ چیز جب تک پورٹ پر نہیں پہنچے گی خریدار کے ہاتھ میں نہیں آئے گی اس کے وکیل کے پاس نہیں آئے گی تو اس وقت تک سیلر کا بیچنے والے کا قبضہ ہوگا اور شریح حوالے سے رسک اور زمان بھی اسی کا ہوگا تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ عرف عام میں ایک چیز کا قبضہ مانا جائے لیکن فقی حوالے سے وہ قبضہ نہ ہو نہ مکمل ہو قابل اعتبار نہ ہو تو یہ صورت ہو سکتی ہے تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے اب یہاں ایک اہم بات ہے کہ بعض اوقات بعض چیزوں پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور قبضے کی شرط اگر وہاں لگائے جائے تو خرید و فروخت بہت مشکل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا حل نکالا جائے اور کیا طریقے اختیار کیا جائے تو اس کو ہم اگلے درست میں دیکھیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ